اسلام علیکم لبلی فیلوز امید اب سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں ایک پاٹ ریڈی کرنے لگی ہوں اور یہ میں ڈیفرنٹ قسم کی جو منی پلانٹس ہیں دیکھیں ایک یہ جو ماری ٹیڈیشنل منی پلانٹ ہے اس کے بعد یہ برزیلین فیلو ڈینڈرون اس کا میں نے یہ سٹیم لیا ہے اس کے بعد یہ انجوئے پوٹھوس یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا سٹیم لیا تو میں ان سب کو مکس کر کے لگاؤں گی اور کیوں اس لیے کہ ان سب کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ سیم ہیں ان کی سن ریکوائرمنٹس ان کی وارٹرنگ ریکوائرمنٹس سیم ہیں یہ میں نے آگے بھی ایک ویڈیو میں دکھایا تھا اس کو لگانے کا آسان طریقہ دیکھیں یہاں سے اتنا اور یہاں سے اتنا لیف سے ہم ایسے کٹ کر کے جب لگائیں گے تو یہ آپ کا پلانٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا گروہ کرے گا آپ نے ایسے اس کے لیوز لیتے جانے اور دوسرے جو پلانٹ ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح لیں گے جیسے یہ تو ہے ہی ایک سٹیم ہے اس کو میں ایز ایٹیزی لگاؤں گی اس کے بعد یہ میں نے ایک سٹیم لیا تھا ان جو ہے پوٹھوس کا اس کو بھی یہ دیکھیں میں لیوز سے ایسے لگاؤں گی آپ نے ایسے یہ جو ان کے یہ دیکھیں یہ ان کی ایریل روڈز ہیں ان کے ایسے سائٹ سے آپ نے کٹ کرنا اور ہم اس طرح پہلے ہم نے کٹ کر کے اب ریڈی کر لی ہیں اب آ جاتے ہیں ہم ادھر سوائل بھی سوائل میں نے پہن لی ہی ریڈی کی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس میں اچھا جب بھی آپ یہ اس طرح کی منی پلانٹس یا برازیلین فیلوڈنڈرانز یا یہ اس طرح کی چیز لگاتے ہیں تو آپ بہت آرام سے ورمی اس کا ورمی کمپوز یا کوکو پیٹ کا سپیشلی یوز بہت آرام سے کار سکتے ہیں اس لیے کہ اس پلانٹ کو نمی مویسچر بہت زیادہ پسند ہے اور کوکو پیٹ میں مویسچر ریٹین کرنے کی کوالیٹی بہت زیادہ یہ دیکھیں اب ہم اس کو ایسے لگائیں گے ایسے رکھیں گے اس طرح روٹ کے ساتھ اس طرح رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم لگاتے جائیں گے مکس پلانٹ کو میں نے ان کو مکس پہلے کبھی نہیں لگایا لیکن ابھی میں یہ ایکسپیرمنٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں مکس پلانٹ جو ہیں لگا ہوں اسی طرح یہ میں ایک سٹم جو ہے یہ دیکھیں یہ بریزیلین فلوڈ اینڈ رون کا ایڈ کرنے لگی ہوں اس کا نیچے والے لیو نکال دوں گی یہ ضرور نکالنا ہوتا ہے کیونکہ آپ کی جو پلانٹ جو ہے وہ ساری انرجی پھر روٹ بنانے میں لگائے گا ادر وائز پھر پلانٹ کو خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے اور یہ اس طرح ہم ایڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں میں نے پوٹ کو آلموسٹ پورا ہی بھر دی ہے مختلف قسم کی یہ دیکھیں اور اس کو اب ہم نے فل سن میں نہیں رکھنا ہے بلکل بھی ہم اس کو رکھیں گے ایسی جگہ پہ جہاں پہ چھن کے دھوپ آئی اب پودوں کے بیچ میں رکھیں گے اور ہم جو پانی کا سپری ہے وہ اس کو کنٹینیو سلی کرتے رہیں گے کیونکہ جتنی نمی ہوگی اتنا ہی جلدی اس کی گروہت ہوگی ایک چیزی یاد رکھنی ہے اوور وارٹرنگ نہیں کرنی ہے اوور وارٹرنگ سے روٹ ڈویلپ نہیں ہوگی جتنی بھی بنے گی وہ گل جائے گی اور پانی تب ہی دیں گے جس وقت اس کی روٹ مٹی جو ہے وہ ڈرائے ہوگی اور ہم یہ آپ نے دو دفعہ دن میں دو تین دفعہ یہ آپ نے ایسے شاورز کرنا ہے ضرور تو مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ میرا پاٹ جو ہے وہ کیسا لگا ہے یہ دیکھیں جی یہ میرا پاٹ آپ کو کیسا لگا ہے مجھے ضرور بتائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ